اسپیکٹڈ ویورز السلام علیکم یہ ویڈیو ان یوٹیوبرز کے لیے ہے جن کا چینل مانیٹائز ہو چکا ہے اور ایڈسنس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے میری طرح ان کو بھی یوٹیوب کی طرف سے ای میل اور ایڈسنس اکاؤنٹ میں نوٹیفکیشن آ چکا ہوگا کہ اپنی ٹیکس انفرمیشن سبمیٹ کریں جس طرح میں نے یہ فارم سبمیٹ کیا ہے آپ کو بھی سٹیپ پائی سٹیپ پوری وضاحت سے بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو فل سکرین کر لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پر لے چلتے ہیں گوگل کروم سے اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ میں لاؤگن کر لیں آپ کے سامنے انٹروفیس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے مینج ٹیکس انفو پہ کلک کریں اس کے بعد ایڈ ٹیکس انفو پہ کلک کریں گوگل کی طرف سے آپ کو ویریفکیشن کے لیے ونڈو کھول جائے گی اس میں اپنے آئی ڈی کا پاسورڈ لکھیں اور نیکس پہ کلک کریں آپ کے سامنے کچھ دیر میں ایک فارم کھول جائے گا اس پہ آپ نے انڈویویول سیلیکٹ کرنا ہے اگر شروع میں ایڈسنس اکاؤنٹ میں کیا ہوا ہے پھر آپ نے سیٹیزن میں نو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے تو ایک اور پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے فارم سیلیکٹ کرنا ہے اور وہ فارم جو ہے و ایٹ بی ای این پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں اور پھر آپ کے سامنے اپنا نام جو کہ آپ آلیڈی ایڈسنس میں دے چکے ہو اشناختی کارڈ پہ ہے وہ لکھنا ہے پاکستان سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد پھر فورن ٹی آئی این ٹیکسٹ انفرمیشن نمبر کی سپیس میں آپ نے اپنا اشناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے اور یو ایس کو اگنور کر دینا ہے اس کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کا اڈریس کچھ سامنے آ جائے گا کلک کرنے پہ نہیں تو اپنا پرمنٹ اڈریس لکھیں اس کے بعد پاکستان اور پھر میلنگ اڈریس پہ چیک کریں یہ یاد رکھیں کہ آپ کا اڈریس اشناختی کارڈ والا اور جو پیچھے آپ لکھ چکے ہوں بلکل اسی طرح ہونا چاہیے اس میں کمی بیشی نہ ہو نیکس پہ کلک کر کے ٹیکس ٹریٹی میں ییس کو چیک کریں اس کے بعد پاکستان پھر سے اس پہ چیک کریں اور ساتھ میں سروس ایڈسنس پہ چیک کریں آپ آپ کے سامنے دو ڈراب ڈاؤن آ جائیں گے ایک سائٹ پہ آپ نے آرٹیکل تھری پیراغراف ٹو سلیکٹ کر لینا ہے دوسری طرف زیرو پرسنٹ سلیکٹ کر لینا ہے اور نیچے چیک کر دینا ہے اس کے بعد پھر چیک کریں گے تو دو ڈراب ڈاؤن اور آئیں گے اس میں نو والا سلیکٹ کریں اور تھرٹی پرسنٹ والا سلیکٹ کریں اس کے بعد پھر چیک لگائیں اور پھر چیک لگا کے اگلے ڈراب ڈاؤن میں آرٹیکل ایٹ پیراغراف ون سلیکٹ کریں اور زیرو پرسنٹ سلیکٹ کریں اور چیک کر دیں نیکسٹ کریں ایک فل انفرمیشن فارم آ جائے گا اس کے سامنے چیک کریں نیکسٹ کریں اور اس کے بعد ییس پہ کلک کریں اور اوپر فل لیگل نیم جو آپ کا شناختی کارڈ کے اوپر درج ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد نو سلیکٹ کرنا ہے چیک لگانا ہے اور یہ دو پوائنٹ اگر آپ پہلی دفعہ پیمنٹ لے رہے ہوں تو اوپر والا جیسے میں نے سلیکٹ کیا ہے اور اگر آپ پہلے کوئی پیمنٹ لے چکے ہیں تو پھر آپ نیچے والا سلیکٹ کریں گے سیب میٹ پر کلک کریں آخر میں اور آپ کے سامنے ایک فل انفرمیشن جو فارم فل ہوا ہوا ہے کیا ہے ابھی وہ اپرووڈ کی شکل میں نظر آ رہا ہے مل جائے گا اور ساتھ ہی ای میل بھی آپ کو مصہول ہو جائے گی جس میں یہ ساری انفرمیشن درج ہوگی اچھا اب اجازت دیں اللہ حافظ